بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں عمران خان پر لٹکتی تلوار وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے وزارت قانون اور ایڈوکیٹ جوینل اسلام آباد سے رائے طلب کر لی کہا وہ اس بات پر کلیر ہیں کہ عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے عمران خان کی کل کی تقریر لزبیلہ سانہے پر گھناؤنی مہم بغاوت پر اکسانے کے بیانیے کا تسلسل ہے جائزہ لے رہے ہیں کہ شہباز گل والے مقدمے ہی میں عمران خان کو گرفتار کریں یا کل کی تقریر پر چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف نیا مقدمہ بنائیں وزیر داخلہ نے شہباز گل پر تشدد کو ڈراما اور فریب قرار دے دیا کہا مقصد تحریک انصاف کے ملک دشمن بیانیے سے توجہ ہٹانا ہے ایف نائن جلسے کے بعد انہیں بھی اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہوگا ہم نے بھی انہیں ناپا طولہ ہوا ہے لانگ مارچ کرنا ہے تو کریں پچیس مئی سے محصر جواب ملے گا رانا سناولہ پہ خود کیا کیا نہیں ہوا ان کی تصویریں نکال کے دیکھیں جو لوگ تشدد سے گزرے ہیں وہ ہی بعد میں کہیں کہ نہیں ہمارے مخالفوں کے اوپر بھی اس طرح کا تشدد ہونا چاہیے تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کا مطلب ہے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا جو شہباز نے خود بتایا پولیس والے جو چھتر ہوتے ہیں اس سے جو ہے اس کی پٹائی کی رانا سناولہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کے اوپر ٹورچر نہیں ہوا تو پھر آپ تحقیقات سے کیوں گھبرہ رہے ہیں شہباز گل پر سی آئیے کے تھانے میں پٹائی کی گئی فواہ چودری کا دعویٰ کہا اگر شہباز گل پر تشدد نہیں ہوا تو پھر انکوائری سے کیوں بھاگ رہے ہیں جو تشدد کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھتا اسے جج رہنے کا کوئی حق نہیں رانوما پی ٹی آئیے کہتے ہیں کہ رانا سناولہ پر جس طرز کا تشدد ماضی میں ہوا حیران ہوں انہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں عوام میں ناجانے کی حیثیت رکھنے والے اداروں کی پناہ میں بیٹھے ہیں بند کمرے اور پہرے ان کو عوام کے غیز و غزب سے نہیں بچا سکتے عوام عمران کان کے ساتھ کھڑے ہیں ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا ایسے پہلے کھڑے ہیں میں لے آتا ہوں پانی کی بچاچہ جلدی کرتی شہبازگل کی پیمز اسپطال کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی شہبازگل ہاسپٹل میں اپنے کمرے میں ہشاش بشاش نظر آ رہے ہیں عملے نے پوچھا مٹن ٹھیک ہے مٹن کھا لیں گے شہبازگل نے جواب دیا کچھ بھی لاکے دے دو اس وقت جو دوگے میں کھانوں گا اٹنڈنٹ نے پانی کا پوچھا تو شہبازگل نے کہا پانی یہاں پڑا ہوا ہے کھانے کے بعد انیبلائز کرنے کا بھی کہا شہبازگل کا گزشتہ رات سے کچھ بھی کھانے پینے سے انکار ذرائع پیمز بتاتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑنا بظاہر شہبازگل کا اپنا ذاتی اقدام لگ رہا ہے نام لے لے کر جج آئی جی کو دھمکیاں اداروں کے خلاف اشتال انگیز بیانات پیمرہ نے امران خان کا خطاب لائف دکھانے پر پابندی آیت کر دی اسلامباد جلسے میں دھمکیاں دینے پر پیمرہ کا نوٹس پابندی کی نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ امران خان اپنی تقریروں میں اداروں پر مستلسل بے بنیاد حظام تراشی کر رہے ہیں امران خان اپنی تقریروں میں نفرت انگیزی پھیلا رہے ہیں مسلسل اداروں اور افسران کے خلاف اکسا رہے ہیں امن آما کو خراب کر رہے ہیں ایف نائن پارک جلسے میں تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے پیمرہ نے کہا کہ امران خان کے خطاب آئین کے آرٹیکل انیس کی خلاف ورزی ہیں امران خان کی نفرت انگیزی سپریم کوٹ کے سوہ موٹو کیس میں فیصلے کے خلاف ہے امران خان کے خطاب پیمرہ قوانین کی کھلنا مکھلنا خلاف ورزی ہیں اب امران خان کی صرف ریکارڈ کی گئی تقریر نشر کی جا سکیں گی امران خان کے ریکارڈ صدہ خطاب موثر مانیٹرنگ اور ایڈیٹوریل کنٹرول کے ساتھ نشر کیے جائیں گے پیمرہ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے اداروں کے خلاف کاروائی ہوگی اعلیٰ ادلیہ امران خان کی طرف سے دھمکی دینے کا از خود نوٹس لے حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کا افسران اور سرکاری عملے کو دھمکیاں دینے پر وزیر داخلہ سے بھی امران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف قانونی کاروائی کا مطالبہ مشترکہ بیان میں کہا کہ امران خان کی عدلیہ اور پولیس افسران کو درانے کی کوشش اور دھمکیاں کھلی غنڈا گردی اور لاقانونیت ہے فورن ایڈڈ جماعت اور فورن فنڈنگ لینے والا اس کا چیئرمن غددار ہے جس نے پاک فورٹ میں بغاوت کی سازش کی ہے بلکل ہم ادالت میں چیلنج کریں گے پیمرا جو ہے وہ کیسے ایک بنیادی جو آئینی حق ہے اس کو کیسے وہ پامال کر سکتا ہے آپ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اس کو سپریم فورٹ میں سازق اور عمین بھی ڈکلیئر کیا ہے آپ اس کی سپیچ تیلکاس کرنے سے روک رہے ہیں یہ کو مزار ہے رہنما تحریک انصاف حماد ازہر نے کہا ہے کہ عمران خان سب سے مقبول لیڈر ہیں خطاب لائف دکھانے پر پابندی غیر آئینی غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عدلیہ کو اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ سیسیلین مافیا کیا ہوتا ہے فورن ایجنٹ عمران خان پاکستان اور اس کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن گیا ہے عمران نیازی قومی اداروں اور ریاستی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں عمران نیازی عبان کو تشدد لاقانونیت بغاوت اور فساد پر اکسا رہے ہیں وہ ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں خواجہ سعید رفیق کا کہنا ہے کہ عمران نیازی کی خاتون سیشن جج کو دھمکیاں انتشار اور تشدد کی ترغیب ہیں عمران خان خود کو ہر احتساب اور قانون سے بالا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی پنجاب حکومت کا پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف درج جھوٹے مقدمات خارج کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر کا کہنا ہے کہ پچیس مائی کو ہمارے کارکنان پر جھوٹے مقدمات درج کیے گئے نون لیگ نے پنجاب اور اسلامباد پولیس کو سیاستی مقاصر کے لیے استعمال کیا آپ گرفتاریوں کے خلاف پاک سے کاغذی شیروں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی اسلامباد پولیس نے خاتون جج اور دیگر پولیس افسران کو دھمکیاں ریاستی اداروں کے خلاف عمل قرار دے دی ترجمان کا کہنا ہے کہ اسلامباد پولیس اپنے فرائض تندہی سے سر انجام دے رہی ہے اور دیتی رہے گی اسلامباد پولیس کی بطور ادارہ ساکھ متاثر کرنے اور اسے متنازے بنانے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے کراچی میں قومی اسمبلی کی نشست اہنے 245 پر زنی الیکشن ووٹرز کی دلچسپی کم ووٹرز ٹرن آؤٹ کم رہنے کا خدشہ انشتر روڈ پر قائم پولنگ سٹیشن سکول کی دوسری منظر پر بنا دیا گیا بزرگ افراد کو ووٹ ڈالنا آزمائش بن گیا سیاسی جماعتوں کا فارم 45 پر پہلے سے دستخط کرانے کا الزام پی ٹی آئی کا سولجر بازار کے پولنگ سٹیشن پر پولنگ روکنے کا مطالبہ پی ٹی آئی کارکنان کے جمع ہونے پر پولیس کی نفری پہنچ گئی پولنگ شام پانچ وجہ تک جاری رہے گی نشست عامی لیاقت کے انتقال سے خالی ہوئی این اے 245 زمنی انتخاب میں ایم کیوں پاکستان کے محید انور اور پی ٹی آئی کے امیدوار محمود مولوی کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع ہو پیپلز پارٹی اور جمعیت علمہ اسلام کے امیدوار ایم کیوں پاکستان کے امیدوار کے حق میں دست بردار ہو چکے ڈاکٹر فاروق ستار آزاد امیدوار کے طور پر مقابلے میں موجود تحریک لبیک کے محمد احمد رزا پاکتر زمین پارٹی کے سید حفیظ الدین اور مہاجر قومی مومنٹ کے محمد شاہد بھی امیدوار ہیں پی ای سی ایچ ایس، تارک روڈ، پی آئی بی کالونی، لائنز ایریہ اور دیگر علاقوں کے لوگ اپنے نمائندے کا انتخاب کر رہے ہیں موسیقی سندھ میں بارش متاثرین اور سیلاب زدہ علاقوں کے مکینوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی خیرپور، سکھر اور لڑکانہ سمیت کئی شہروں میں آج بھی موسلہ دھار تیز بارش نے صورتحال مزید خراب کر دی لڑکانہ میں تین دن کے دوران دو سو سے زیادہ کچھے مکانات گر گئے گیارہ افراد جان بہاک سہون، دادو اور نباب شاہ میں متاثرین کا پانی کا نکاس نہ ہونے پر احتجاج سڑکیں بلوک کر کے مظاہرہ جیکب آباد میں پانچ میں روز بھی بارش کا سنسلہ جاری بارش کا پانی سیپ کو گریڈ سیشن میں داخل ہونے سے شہر کے سترہ فیٹر سٹریپ کر گئے ٹنڈو الائیار میں بارشوں نے تباہی مچا دی مختلف علاقے ڈوب گئے چار بچوں سمیت سات افراد ڈوب کر اور چھت کے مل بے ترے دکتر جان بہاک ہوئے اٹھارہ سو سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا سکھر میں ایک بار پھر سے مصلہ دھار تیز بارش کا سنسلہ شروع ہو گیا مسلسل بارشوں کے باعث متعدد مکانات اور دکانوں کی چھتیں گرنے کے واقعات میں دو افراد جان بہاک اور بارہ سے زائد زخمی ہوئے ہیں حیدر آباد میں چار روز گزر جانے کے باوجود آج بھی کئی نشیبی علاقے گلیاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر ہمیں اپنے نظام کو بہتر کرنا ہوگا شہروں میں نکاسی کا سسٹم تیس سے چالیس میلی میٹر تک سنبھال سکتا ہے تین سو میلی میٹر بارشیں ہوں گی تو نکاسی میں وقت لگے گا بلدیاتی انتخاب سے مطالق مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ دوبارہ الیکشن کمیشن کے ساتھ اجلاس ہوگا موسیر دھار بارشوں اور سیلاب نے بلوچستان کا پیچھا نہ چھوڑا دیرہ مراد جمالی میں سیلاب سے سیکنوں دہات متاثر گھروں اور سرکاری عمارتوں میں بھی پانی داخل نصیر آباد میں مختلف علاقوں میں نالے اُبل پڑے درجن و دہات زیرہاب چھار روزہ بارشوں سے نظام زندگی مفلوج کچھے مکانات کو نقصان پہنچا ہر نائے اور مستونگ میں رات سے موسردار بارشیں جاری فصلے تباہ تین سو سے زائد مکانات کو نقصان کوجک ٹاپ شاخہ ٹاپ اور قلعہ عبداللہ میں بیشتر ندیوں میں اونچے درجے کے سلابی ریلے کوئٹا چمن شہرہ کئی مقامات پر سڑک ہی بہ گئی ہر قسم کی عام دور افت موطل صوبے میں مواصلات کا بنیادی دھانچہ بری طرح ہل کر رہ گیا فورٹ منرو پر لیڈ سائیڈنگ کے باعث کوئٹا پنجاب شہرہ پانچ میں روز بھی بند کوئے سلمان کے پہاڑی علاقوں میں بارش پنجاب بلوچستان سرحت پر کوئے سلمان کے علاقوں میں پانچ میں روز بھی بارش جاری برساتی ندی نالوں میں تگیانی سے راجنپور شہر کو سلاب کا خطرہ فوری شہر خالی کرنے کے اعلانات لوگوں کی نقل مکانی دیرہ غازی خان میں گزشتہ دو ہفتوں سے بارش کا سلسلہ جاری توانسہ سے لے کر کوٹ چٹھا تک ڈیٹھ سو کلومیٹر آہاتے پر محید مغربی آبادی سلاب سے متاثر شہریوں کے کچھے آشیانے مٹی کا ڈھیر بن گئے پاکستان نے بھارت کے حالیہ دہشتگردی کے جھوٹے دعوے کو مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا جھوٹے دعوے کر رہا ہے کہ کچھ ہتیاروں کے ساتھ خالی کشتی قبضے میں لی گئی ہے بھارتی میڈیا مبیل آباقے کو نام نہاد ممبئی ترز حملے کی منصوبہ بندی سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہے بھارتی الزامات پاکستان کو بدنام کرنے اور پھر دہشتگردی کو جنم دینے کے بھارتی منصوبے کا تسلسل ہے ملک بھر میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ جاری شاٹ فال ساڑے پانچ ہزار میگا وارٹ بڑے شہروں میں چار چھوٹے شہروں میں چھے دہات میں سات گھنٹے تک لوٹ شیڈنگ معمول گردشی کرزہ کم کرنے کے لیے گیس اور تیل پر چلنے والے کئی پاور پلانٹ باندھ جولائی کی مہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی چار روپے انہتر پیسے فیج یونٹ مزید مہنگی ہونے کا خدشہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر نیپرا اکتیس اڈس کو سماعت کرے گا اضافے سے سارفین پر پچھتر عرب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑھ سکتا ہے کراچی میں پی ٹی آئی کے مزید دو خفیہ بینک اکاؤنٹس بے نکاب ایف آئی اے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے دو اکاؤنٹس چھپائے ریکارڈ نیجی بینک کی زمزمہ برانچ سے غائب ہے ایف آئی اے کا ذمہ دار بینکرز کو شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے ذاتی بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات کے لیے بینکوں کو خطور ترسال پی ٹی آئی سندگی رہنماؤں پارٹی اکاؤنٹس میں آئے فنڈ ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل کرتے رہے طلبی پر پیش نہ ہونے والے آٹھ پی ٹی آئی رہنماؤں کو دوبارہ نوٹس جاری عمران اسماعیل، سیما زیا اور بیگر کو دوبارہ نوٹس بھیجے گئے ہیں برطاندی اکبار گارڈین نے عمران خان کے دعوے کی تردید کر دی گارڈین کے ورل افئر ایڈیٹر جولین بورجر نے کہا کہ اکبار نے عمران خان کے بیان کو غلط نقل نہیں کیا اور ہم اس انٹرویو کے مطن پر قائم ہیں اس سے پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ گارڈین نے سلمان رجدی سے حملے سے متعلق ان کی گفتگو سیاہ کو سباک سے ہٹ کر پیش کی اکبار کو انٹرویو میں عمران خان نے سلمان رجدی پر حملے کو خوفناک اور افسوسناک قرار دیا تھا عمران خان نے کہا تھا کہ وہ سلمان رجدی کی کتاب پر عالم اسلام کے رد عمل کو سمجھ سکتے ہیں مگر یہ سلمان رجدی پر قاتلانہ حملے کا جواز نہیں مزیراعظم شباز شریف نے بجلی کے بلوں کے ذریعے فکس ٹیکس کی وصولی کو فوری محتل کرنے کا حکم جاری کر دیا دکانداروں پر مقررہ حد سے زائر فکس ٹیکس لاغو کرنے پر تحقیقات کا بھی حکم لہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم شباز شریف کی مطالقہ اداروں کو تاجیروں کی مشاورت سے نیال آہے عمل مرتب کرنے کی ہدایت کراچی سمیت سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ بھی موسم کے باعث ملتوی ہونے کے خطشات الیکشن کمیشنر سندھ اجاز انور چوہان کا کہنا ہے کہ اگر اگلے ہفتے کہیں بارش ہوتی ہے تو 23 اور 24 اگس تک اس کا جائزہ لیا جائے گا اور ریپورٹ الیکشن کمیشنر پاکستان کو پھیجی جائے گی یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ کسی بھی غیر معمولی واقعے پر پولنگ کے حوالے سے فیصلہ کریں 28 اگس کو دوسرے مرحلے میں کراچی، ہیدربار، تھٹا اور بدین میں الیکشن ہونا ہے بارش کی وجہ سے الیکشن پچھلے ماہ بھی ملتوی ہو چکا خیبر پختونقوا کے قبائلی ازلام تباہ شدہ مکانات کی متاثرین کے لیے حکومتی امدادی رکوم میں بے قائدگیوں کا انکشاف آڈیٹر جنرل خیبر پختونقوا کی رپورٹ کے مطابق تباہ شدہ مکانات کی بحالی کے لیے مختص 82 کروڑ، 60 لاکھ روپوں کا ریکارڈ موجود ہی نہیں خیبر، قرام، عارقزہی، شمالی اور جنوبی وزرستان کے متاثرین کا فنڈ کا ریکارڈ گائب فیصل آباد میں مبین طور پر سیلنڈر میں گیس کم بھرنے پر رکشہ ڈرائیور اور دکاندار میں تلخ کلامی دکاندار نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر رکشہ ڈرائیور پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی رکشہ ڈرائیور ہلاک دکاندار سمیت تین افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج تیسرے ونڈے میں پاکستان کی نیدرلینڈز کے خلاف بیٹنگ جاری دو وکٹو کے نکتان پر ایک سیٹ رنز بنا لیئے قومی ٹیم میں چار تبدیلیاں امام الحق شاداب خان، محمد رزوان اور حارس روف ڈروپ عبداللہ شفیق، زاہد محمود، محمد حارس اور شانواز دھانی، پلئنگ الیون کا حصہ اوپننگ بیٹر عبداللہ شفیق، نیدرلینڈز کے خلاف ونڈے ڈیبیو کر رہے ہیں میچ جیو نیوز پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے اور کشمیر پریمیر لیگ سیزن ٹو میں آج کا پہلا میچ بارش سے روک دیا گیا مزفربار ٹائگرز نے ایک سو ستاون رنز کے تاقب میں سترہ شادیہ چار اور اوپرز میں چار وکٹ پر ایک سو ننچاس رنز بنائے حسیب اللہ سرسٹ اور محمد عبیس باسٹھ رنز کیننگز کھیل سکے کوٹلی لائنز نے مقررہ اوپرز میں سات وکٹ پر ایک سو چھپن گرنز بنائے تھے دوسرا میچ راولاکوٹ ہاکس اور اوپرسیز واریئرز کی تیموں کے درمیان رات نو بجے شروع ہوگا KPL سیزن ٹو کے تمام میچرز یہ اس سوپر سے براہ راکھ نشر کیے جا رہے ہیں